اسلام علیکم دوستو تاریخ انسانی میں ایک سے بڑھ کر ایک عجیب و غریب انسان گزرے ہیں لیکن ایک شخص جو اپنی پرسراریت میں مشرق و مغرب کے تمام انسانوں کو مات دے چکا ہے اس کے شیطانی ارادوں اور اکل کو دنگ کر دینے والی صفاقیوں کے پیچھے چھپے مقاصد آج تک دنیا کا کوئی بھی ماہر نہیں جان سکا یہ ذکر ہے قلعہ الموت کے بادشاہ حسن ابن سبا کا یہ ایک معمولی اور ادنا درجے کا آدمی تھا کہ ابتداء میں جس کے پاس نہ تو مال و دولت تھی اور نہ ہی لاو لشکر اس کے باوجود حسن ابن سبا نے تاریخ انسانی کی سب سے خطرناک اور اورگنائز تنظیم کی بنیاد رکھی ایک ایسی تنظیم جس نے اپنے وقتوں کی سپر پاور سلجوک ایمپائر کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو زہر آلود خنجروں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا سخت ترین نظم و ضبط اور جانساری کا ایسا جذبہ دنیا کی کسی اور فوج میں نہیں دیکھا گیا جو حسن بن سبا کے تیار کردہ فدائین کا خاصہ تھا دنیا کی بڑے بڑے مورخین آج تک اس گتھی کو سلجھا نہیں سکی کہ آخر ان سب مشکت آمیس کاموں کے پیچھے حسن بن سبا کا مقصد کیا تھا کیونکہ اس نے کبھی ایش و اشرت کی زندگی نہیں گزاری نہ ہی اس نے کسی شاہی خاندان کی بنیاد رکھی جو دنیا کی دیگر بادشاہتوں کی طرح اس کے بعد نسل در نسل چلا ہو شاید یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں کہ حسن بن سبا دنیا کے بہت سے با اثر لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے دو نوجوان بیٹوں کا قاتل بھی تھا اس نے اپنے تخت کے دونوں وارثوں کو اپنے ہی سامنے انتہائی بے دردی سے قتل کروایا لیکن کیوں تو آئیے یہ جاننے کے لیے آپ کو ماضی میں کچھ صدیان پیچھے لیے چلتے ہیں حسن بن سبا 1150 عیسوی ایران کی شہر کم میں پیدا ہوا بعد ازا یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہ نامی شہر چلا گیا دورانی تعلیم ایک مکتب میں حسن بن سبا کے دو دوست بنی اس کے یہ دونوں دوست بھی آگے چل کر تاریخ انسانی کی مشہور ترین شخصیات بن کر سامنے آئے ان میں سے ایک سلجوک سلطنت کے عظیم وزیر آزم نظام الملک توسی تھے جبکہ دوسرا عمر خیام جس کی ربائیات آج بھی دنیا کی ہر زبان اور ہر کلچر میں معروف ہیں سترہ برس کی عمر میں حسن بن سبا کی ملاقات ایک اسماعیلی دائی سے ہوئی جس کی صحبت میں رہ کر حسن بن سبا نے اسماعیلی مذہب اختیار کر لیا چونکہ اس دور کے مصر میں اسماعیلیوں کی حکومت تھی اس لیے حسن بن سبا مختلف ممالک سے گزرتا ہوا مصر پہنچا جہاں اسے فاطمی دربار میں ایک بڑا عہدہ اور شان و شوقت کی زندگی نصیب ہوئی لیکن اس کی پرسرار نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے مصر کا سپے سالار بدر الجمالی اس کا مخالف ہو گیا اور اسے زندان میں ڈال دیا گیا کچھ عرصے قید میں رہنے کے بعد حسن بن سبا یہاں سے بھاگ نکلا کئی سال مختلف علاقوں کی خاک چھاننے کے بعد حسن بن سبا کو دو ایسی چیزیں ملیں کہ جن کے ذریعے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ انسانی میں اپنا نام رکم کرنے کے قابل بنا ان میں سے پہلی ہشیش نامی ایک جڑی بوٹی تھی جس کے استعمال کے بعد انسان اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا جبکہ دوسرا تھا ایک ناقابل تسخیر قلعہ الموت جسے کسی قدیم ایرانی بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا الموت کا مطلب ہے اوقاب کا گھر یہ قلعہ اتنی اچائی پر واقع تھا کہ اسے فتح کرنا ایک ناممکن عمر تھا حسن بن سبا یہاں ایک درویش کی صورت میں داخل ہوا اور اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے لگا جب اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس نے قلعہ الموت کے قلے دار کو یہاں سے بے دخل کر دیا روایات کے مطابق حسن بن سبا نے اس قلعے کے اندر ایک ایسی جنت تعمیر کی کہ جس میں ہر قسم کے پھل اور میوے پائے جاتی تصور سے بھی زیادہ آلشان محلات تعمیر کیے جن پر سونے کی ورک چڑھا کر یہ گمان کروایا جاتا کہ جیسے یہ محل سونے سے تعمیر شدہ ہوں یہاں ایسی چھوٹی چھوٹی ندیاں موجود تھیں جن میں سے اکثر می دودھ اور شراب بہتی تھی دنیا بھر سے حسین و جمیل لڑکیاں اس جنت میں لائی گئی تھی جو رکس و موسیقی میں کمال مہارت رکھتی تھی حسن ابن سبا اپنے کسی بھی مرید کو حشیش کے استعمال کے بعد اس مسنوئی جنت میں چھوڑ جاتا جب وہ مرید کچھ وقت اس مسنوئی جنت میں گزار لیتا تب اسی دوبارہ حشیش استعمال کروائی جاتی اور حسن ابن سبا کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا اب یہ آدمی حسن بن سبا کی بنائی مسنوئی جنت میں واپس جانے کے لیے اس کے بتائے ہر اس کام کے لیے راضی ہو جاتا جو مشکل سے مشکل ترین ہو حسن بن سبا نے اسی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں فدائین تیار کیے جو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو ان لوگوں نے آس پاس کے علاقوں اور قلوں پر بھی قبضے کرنا شروع کر دیئے حسن بن سبا نے یہ عوامل انجام دے کر اپنی دور کی سب سے طاقتور اور جاہو جلال کے مالک سلجوگ بادشاہ ملک شاہ کے خلاف علمی بغاوت بلند کیا تھا اس لیے وہ اپنی فوج کو ہر وقت کسی بھی مشکل وقت کے لیے تیار رکھتا تھا حسن بن سبا نے قلعہ الموت اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اتنا کڑا نظم و ضبط قائم کیا تھا کہ خود حسن بن سبا بھی ان قوانین سے ماورا نہ تھا اس کے انہماک و ارتکاس کا یہ عالم تھا کہ وہ قلعہ الموت میں آجانے کے پیتیس برس بعد تک اس قلعے سے باہر نہیں نکلا وہ ہر وقت اپنی عملداری کا نظم و نفس چلانے میں مصروف رہتا تھا جی اس ریاست میں شراب پر سخت ممانیت تھی اتنی سخت کہ اس نے شراب نوشی کی سزا موت تجویز کر رکھی تھی حسن بن سبا کا چہیتا بیٹا جسے اس نے اپنے بعد اپنی جانشین کے طور پر تیار کیا تھا ایک دن اپنے نفس کے ہاتھوں بہگ کر شراب پی بیٹھا حسن بن سبا نے کسی بھی مسلحت سے کام لیے بغیر اسے سریعام سزائے موت دے دی اسی طرح حسن بن سبا کا دوسرا بیٹا اپنے ہی کسی معمولی فدائی کا قتل کر بیٹھا جس پر حسن بن سبا نے اسے بھی سریعام مروا ڈالا دوستو یہ دونوں جرائم گذشتہ وقت کے بادشاہوں کے لیے انتہائی معمولی نویت کے تھے اس کے باوجود حسن ابن سبا نے اپنے قوانین کی پازداری کرتے ہوئے اپنے ہی سلسلہ نصب کو ختم کر دیا یوں حسن بن سبا کے بعد کیا بزرگ نامی ایک فدائی اس کا جانشین بنا عالی ترین نظم و ضبط اور قوانین پر عمل درامد ہی حسن بن سبا کے بنائے اس گروہ کا اساسہ تھا کہ جس کی بنا پر سلجوک حکمران کئی حملوں کے باوجود اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی اور آج تک یہ گروہ دنیا بھر میں مقبول و معروف ہے اگرچہ حشیشین نامی اس ادارے اور قلعہ الموت کا خاتمہ حلاقو خان کی ہاتھوں حسن بن سبا کے محض دیڑ سو سال بعد ہی ہو گیا تھا لیکن اس کی کہانیاں آج تک دنیا بھر میں سنی اور سنائی جاتی ہیں لیکن یہ سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے اور شاید ہمیشہ ہی رہے گا کہ آخر یہ تمام کارنامیں انجام دینے کے پیچھے حسن بن سبا کا کیا مقصد تھا شاید یہی کہ وہ اپنے نام کی چھاپ رہتی دنیا تک چھوڑ دینا چاہتا تھا ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے